بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کو رجیم چینج آپریشنس میں نکالنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا ثبوت بھی آ گیا پاکستان کو بیچا گیا ایک مرتبہ پھر ڈرون حملے شروع اس ڈرون حملے میں ٹارگٹ کون تھا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرمی چیف کا دورہ چین کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور کینسلیشن کی خبریں زمان پارک پر جو حملہ ہوئے اس کا منصوبہ کس نے بنایا تھا اور اگلا منصوبہ ان کا کیا ہے وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بنگالیوں سے لے کر برگر بچوں تھا انیس سو اکتر سے لے کر دوزار تئیس تک احتیار ڈالنے کی روایت ختم نہیں ہوئی گلگت کے آئی جی پولیس کو انہوں نے اچانک ہٹایا اور آپریشن جبرالٹر اب سب سے بڑی خبر ایران سعودیہ کا جو حکمرانی کا نیا خواب ڈالر پیٹرو کو تباہ کرنا معیشت اور عدالتوں نے کس طرح نیوٹرل کو فیس سیونگ دی تفصیل سے بتاتا ہوں آج جمعیرات سولہ مارچ عمران خان کا دور ختم میں چار سال تقریبا ہونے والے عمران خان نے پاکستان کو محفوظ بنایا دفاعی صلائیت ایسے لیول پر لے کے گئے کہ دنیا کی بظاہر بڑی طاقت امریکہ بھی پاکستان پر ڈرون حملے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ابھی جنوبی ورزرستان کی تحصیل ہے لدہ وہاں پر ایک علاقہ زنگاڑا خندخیل مارکٹ ہے وہاں پر مقامی لوگ ایک دکان شفقت اللہ نامی ایک شخص عام پاکستانی کسی سرگرمی ملوث نہیں پایا گیا دکاندار اس کی دکان پر یہ ڈرون حملہ اور اس کے بعد پھر دوسرا ڈرون حملہ مکین بازار کے قریب منزہ کی گاڑیوں پر وہاں شام کے وقت آپ کو باتا ہے امریکی ڈرون نے حملہ کیا اور تقریباً بانہ کے قریب بندے وہاں شہادت کی بات ہے اب یہ کنفرم بھی نہیں کر رہے اور چھپا بھی نہیں یہ وقت ایسا ہے کہ لوگ اس وقت دکانوں پر سامان کے لیے آپ کو پتا ہے رش ہوتی ہیں عام طور پر بچے بھی کھیلتے ہیں اور وزیرستان کے مختلف علاقوں میں جہاں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ورٹس ایپ انہوں نے کہا ڈرون اڑتے ہو ہمیں نظر آئے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ امریکی ہیں یا پاکستانی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی حافظ صاحب یہاں بھی گئے انہیں سلامی بھی دی گی پختون کا خون آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے بہایا جاتا ہے زمان پاک میں شکاس کا غصہ بھی نکالنا تھا وہاں پر بھی تو پختون اور پنجابی ایک ہو گئے تھے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سہولت کاروں کو بجائے چھپانے کے کھل کر آکے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتانے تاکہ نہ کوئی افواہ ہو نہ کیا سارائی ہو نہ تجزیہ ہو لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے دور سے جب تیرہ مرتبہ ڈرون حملے پرویز مشرف کے پھر آصف زرداری کے دور میں پانچ سال میں تین سو چالیس حملے ٹوٹے نواز شریف کے دور میں ایک سٹھ ڈرون حملے ہوئے ہیں اور یہ چھپاتے رہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں پھر انہوں نے اپنے سر الزام لے لے کہ ہم مار رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ڈرون ہیں یہ تو بھلا ہوا مارنے والوں کا جو خود بتا گئے کہ یہ ہم نے مارے ہیں امریکی سینٹ میں وہاں پر ڈرون کے متعلق انکواری وہاں موجود لوگوں کو سزا تک ملنا شروع ہوگی لیکن یہاں موجود جنرل مشرف آصف علی زرداری نواز شریف اور اب اس کا بھائی شہباز شریف یہ سب لوگ بری الزمہ ہاتھ جھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈرون حملے میں بھی دیکھیں پانچ سال کے دو بچوں کی شہادتوں کی طلع ہے سینٹر مشتاق احمد ہیں سراج الحق ہیں منظور پشتین سمیت اس علاقے کے بہت سارے لوگوں نے تصدیق کی ہے اب وہاں نیٹورک کا ایشو ہے بات چیز کھل کے نہیں ہو سکتی یہ ڈرون حملہ کر نہیں تھا تو پھر میزائل مارا گیا اب دونوں صورتوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا کام نہیں ہے کیونکہ اس طرح پہلے بھی پشاور میں جو سیول لائنز میں معاملہ ہوا واردات ہوئی یہ وہی معاملہ ہوا چونکہ نیٹورک میں تیم وہاں ہے نہیں ہے تو کھل کر جب تک لوگوں کسی کی بات ہو تو آپ کو یہاں سنا بھی دوں مشکل سے معلومات کٹھی ہو رہی ہیں اس وقت توجہ جو ہے وہ تمام سفارتی حلقوں میں جس شخص کو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قدر کی نگاہ سے کرگ میرے اس کے بیان کی طرف میں لے کے جاتا ہوں آپ کی جس نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو اس وجہ سے گرایا گیا کہ وہ سی آئی اے نے مدد مانگی اب یاد رکھیں ڈرون جو ہے یہ سی آئی اے کا پائلٹ منصوبہ ہے بے بی منصوبہ جسے کہتے ہیں یہ سی آئی اے دنیا کے بے شمار ممالک میں کر چکی ہے اور اس وقت بھی دنیا کی جو نمبر وان ایجنسی انہیں اور ایک نمبر وان ہماری جہاں بھی امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ ہوئی اپنی خفیہ کاروائی کرتے ہیں سب سے اہم سوال یہ شفکت اللہ نامی شخص دکاندار جنوبی وزیرستان کے ایک پسماندہ علاقے میں جہاں میں نے ابھی بتایا نیٹ ورکتہ نہیں ہے وہاں امریکہ کی سلامتی کے لئے کیا خطرہ من سکتے اس پر امریکہ کی پالیسی ساز جس میں امریکن صدر تک شامل ہوتا ہے یہ تمام رپورٹ سے کٹھی کر کے کہ یہ علاقہ ہے یہ شخص ہے اس سے امریکہ کی سلامتی کو بڑا خطر ہے پھر انہیں پروانی ہوتی کہ وہ کہاں ہے کس طرح مارنا ہے کیا کرنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ایک غیرتمند شخص لیڈر تھا چار سال میں اور اس کی وجہ سے ہر وہ شخص جس کے اندر غیرت موجود ہے حرام نہیں کھاتا یا جس کا میں تو کونکہ شجرہ صاف ہو کون میں ملاوٹ نہ ہو کسی غیر کو اجازت نہ دے کہ میرے گھر میں آکے میرے بندوں کو مارو یہ بہت بڑی بات میں نے کی اگر آپ کو سمجھ جائیں سی آئی اے کو یہ بتا ہے کہ عمران خان ڈرون حملوں کے پہلے بھی مہم کر چکے ہیں ان کے خلاف ان کی جو سینئر افسرانوں نے بے نکاب کر چکے ہیں ان کا جو ڈریکٹر تھا جان برینن جب عمران خان نے آپ کو پتا سوکت پولیس کو خط لکھا تھا کے پی میں کہ حکانی نیٹ فرک کے سینئر کمانڈر اس وقت مارے گئے تھے تو اس کی رپورٹ برطانیہ کے گارڈین اخبار میں بقاعدہ طور پر چھپی تھی کہ یہ پاکستان میں بلاول درداری ویڑا لوگ طالبان خان کہنے لگے وہ یہ سوال گارڈین نے پوچھتے تھے کہ عمران خان کو کیسے پتا چلا کہ یہ افسران اس میں شامل ہے سی آئی اے کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی جو سپلائی لائن تھی وہ بھی کاٹ دیتی روک دیتی اس وقت مرکز میں نواز شریف تھا اس کے پہلے بھی جب دو ہزار دس میں یہ سی آئی اے کا سٹیشن چیف تھا جس کی ایک اخباری دو ہزار نو میں کریم خان نامی صافی نے اس کی تفتیش کا مطالبہ بھی کیا تھا اسے بھی انہوں نے دبا لیا اس کو بزنس ویزا بھی آصف زرداری نے دیا ہو تھا پھر اپنے سہولتکاروں کی مدد سے اسے رات و رات امریکہ نکلوا دیا ریمن ڈیویس کی کیس کے ساتھ ساتھی امران خان نے ڈرون ہم لوگ پہ آپ کو پتہ دوزار انیس میں پھر جانتھن سوان کو یہ جو انٹرویو ایبسولیٹلی نوٹ والا تو اس میں سی آئی اے کا ڈریکٹر ویلیم برنز ملنے آیا تھا ایبسولی نوٹ کے بعد امران خان نے انکار کیا یہ چودہ جماعتی جاہل جماعتی ہے اور جماعت کے لوگ اور سہولتکار ان کے ووٹر سپورٹر جنہیں گدہ کتہ بریانی کھلا کھلا کے پاگل کیا انہوں نے یہ اس پر مزاقھ اڑا تیرے کہ اڈے تو مانگی نہیں ان جائل لوگوں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اڈے مانگنے یہ ابھی دیکھ لیں اڈے دیں ہیں انہوں نے کہ نہیں امران خان تو کہتا تھا کہ میں تو مار گراؤں گا اس نے ہندوستان کا جہاز فرمی مار گرہا اور باجوہ صاحب کی تو ٹانگیں بھی کہاں پر ہی تھی ماتھے پہ پسینہ بھی تھا پتلون بھی گیلی تھی ایاس آدھے کے بکول ان کی اتنی جرت نہیں تھی یہ تو ان کی چھوڑی ہوئی ہڈیاں نے چھوڑنے والے لوگ ہیں ابھی دیکھیں میرے نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف بولنے کی ورے سے امران خان کی حکومت سیئیہ نے گرائی اور یاد رکھیں یہ ہمارے حافظ صاحب ابھی دورہ کر کے ہیں اس پورے علاقے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی مرضی کے بغیر وہاں یہ کام ہو جائے سوائے ایک بات ہے یا یہ نہلیں اتنے اب چین کا دورہ بھی ان کا کھٹائی میں اسی لئے پڑھا ہے امریکہ نے منع کی چینی صدر جا رہا ہے جی روسی بڑی امپورٹن بات آپ کو تارہا ہوں کیونکہ ڈالر کو امریکہ کی معیشت کو جھٹکا دینے کے لیے اب یہ تیار ہے چین پہلے وہ اپنی کرنسی میں تجارت کرنے جا رہے ہیں اور مزے کی بات ہے ہندوستان کو بھی شامل کر رہے ہیں جس میں اپنی کرنسی میں ڈیل کریں گے اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں وہ دنیا کی اس وقت جو سب سے بڑی طاقت آپ کو پتا ہے وہ تیل کی طاقت ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کی کمپنی آرام کو اس سال کا ان کا پروفٹ ایک سو اکسٹھ عرب ڈالر بنے اور یہ جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہیں گوگل ہے ایمازون ہے ایپل ہے یہ ساری ہیں جن کے بڑے بڑے نام آپ سو سکتے ہیں کتنی بڑی کمپنی ہیں گوگل ایمازون ایپل فون جو علا یہ ان سب سے زیادہ ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کام اب کیا شروع ہونے جارہا ہے کہ ایران اپنے تیل کے کنوں کو سعودی عرب کے حوالے کرنے جارہا ہے پروڈکشن کے لیے یہ اتنی بڑی خبر ہے آپ سوچ نہیں سکتے تیل کی سپلائی اور قیمتوں کا تائین جو ہے اسلامی دنیا کے پاس یہ طاقت آ جائے گی اب یہ پیٹرو ڈالر کو نانا دھچکا لگا آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے ہوگا گیا امریکہ اس وقت پھر جاریت کے موڈ میں آئے گا آپ دیکھیں کچھ ہفتوں میں مہینوں میں یہ کوئی بڑی جنگ شروع کر جائیں گے ایک طرف جہاں روس اپنی کامیابی اپنی جنگ میں حاصل کر رہا ہے اس کی جہاں لڑائی ہو رہی ہے دوسری طرف یہ روس طاقت وار ممالک کو کٹھا بھی کر رہا ہے یہ امریکہ اسی لئے غزبناک ہو کر اب حملے شروع کرے گا یہ ڈرون دو حملے جو ہیں اس لے کر ڈالر کو چھیڑا جائے گا امریکہ اس ہاتھی کی طرح اس کی سون میں چیونٹی گھستی ہے تو وہ باغل ہوئیتا ہے ایران اس کا اگلا نشانہ ہے پاکستان کے علاقوں میں قبائلی لوگوں میں آپ کو پتہ ہے ان حملوں کے بھی نفرت پیدا کی جاتی ہے پھر سیکیورٹی اداروں پر عام لوگوں پر حملہ ہوتا ہے وہ بدلہ لیتے ہیں جو ان کا حق ہے افغانستان سمیت تمام علاقے کے حالات کو خراب کیا جائے گا یہ ڈرون حملہ پھر افغان سے آئے وہ لوگوں پر ڈالا جائے گا انتقام کی ایک لہر پاکستان میں بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ان کا منصوبہ ہے یہی بات کل ظلم خلیلزاد نے جو بیان دیا جسے آج دفتر خارجہ نے ریجیکٹ بھی کر دیا بوری طرح اور وہ مولی فضل کہتا ہے یہ امریکی ایجنٹ ہے ذرا اندازہ کریں یہ وہ شخص ہے جس نے طالبان کی افغانستان میں جیت میں اہم کردار ادا کی امریکی فوج کے نکلوایا عراق میں صدام حسین کو مارنے کی حق میں بھی نہیں تھا یہ دو باتیں ٹھیک ہیں باقی ہو سکتا ہے اس کی باقی غلط بھی ہوں لیکن اس کی یہ باتیں درست ہیں کہ جس میں ہی کہہ اور یہ شہادت ہے کہ مولوی فضل الرحمن اگر ظلم خلیلزاد کی مخالفت کر رہا تو وہ بندہ ٹھیک ہے میرا تو یہی دین ہے عمران خان پر انہوں نے دوباؤ ڈرون کے لیے ڈالا نہیں مانا تو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی آج عمران خان کی قوم کے جو فرنٹ لائنرز پر حملہ کیا گیا پختون پر یہ عمران خان کی فوج کا ہر اول دستہ ہیں تیرہ بزرگ دو معصوم بچے ان کا ذمہ دار حافظ ہے شہباز شریف ہے مولوی فضل الرحمن ہے کون ہے اس پر مزید آپ اپ ڈیٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ تفصیلات آتی رہیں گے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور سوشل میڈیا پر ایک میسج بڑا گردش کر رہا ہے کہ جی عمران خان اپنی پارٹی کے کچھ اہم جو لوگ تھے ان کے کہنے پر ایک لیول پر گرفتاری بھی دینے کو تیار تھے پھر عمران خان کو فون کال آئی انٹیلیجنس کی طرف سے کہ آپ ان کے حمدر کی طرف سے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یہ آپ کو لازمی مار دیں گے یہ عمران خان کے پھر جو قریبی ساتھی ہیں بہت قریبی میں نام نہیں لیتا انہوں نے کہا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی اور یہ معاملہ پھر پھر اس شخص سے جو عمران خان کے بہت قریب ہے میں نے میسج کر کے آج صبح پوچھا بھی ان سے ہی بات کہ یہ میسج کی کتنی سے چاہیے تو انہوں نے کہا میں نے کہا صرف ذرداری کا نام آ رہا ہے تو تمہیں جو کہا یار دیکھو آپ خود سمجھ دار میں آپ کال ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں میں نہیں چاہتا یہ بھی لیک ہوئی ہو تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ واردات کر رہے تھے بارال یہ اصل گمنام تو وہ ہیں جو انٹیلیجنس کے لوگ جنہوں نے عمران خان کی جان بچانے میں اہم کردار دا کیا اور اچھلے میں آپ کو فیورٹ اپنی جو بات بتاؤں طریقہ انصاف کے لوگوں کی جنہوں نے میرا دل خوش کر دیا یہ فرق ہوتا ہے جب آپ بریانی کھلا کھلا کے لوگوں کو پالیں یا لوگوں کے ذنوں میں اکل و شعور ڈالیں انہیں ٹرینڈ کریں تجربہ دیں یہ برگر بچوں کی بات کرتے تھے بنگالیوں سے شروع ہوئی تھی برگر بچوں پر کہیں دو چار شیل ماریں گے بھاگ جائیں گے سارے سہولتکار حوالدار پھر یہاں میس کلکولیشن کر گئے میں نے ٹویٹ بھی کی ہے منصوبہ اصل میں یہ تھا کہ بیس منٹ لگیں گے ہیلیکوپٹر سے زمان پارک سے خان کو اٹھائیں گے بلوچستان مچ جیل پھینکتے بلوچستان تو پہلے سنگ کے کنٹرول میں جگہ جگہ چھونیاں بنی ہیں وہ تو بلکل ہی ہے پنجاب سے خیبر پختون خاصے لوگ بلوچستان تو جان نہیں سکتے چھے مہینے رکھیں گے اس دوران الیکشن کمپین ختم ہوگی ہم پنجاب میں حکومت بنا کر ساری تحریک انصاف پارٹی کو توڑ دیں گے بلکل اس طرح شیخ مجیب کے دور میں ان جرنیلوں نے سر جوڑ کر بھونگیاں ایسی ماری تھی زمان پارک خوالداروں کی ناکامی سے لاہوریوں کے حسلے بلند ہوئے سیاستدانوں کے تباہ پاکستانی خوش ہیں ان لوگوں نے الزام لگایا تھا برگر بچے ہمارے سامنے لائے یہ وہ نہیں اندر ٹرینڈ بیٹھے ہیں زمان پارک میں مریم نواز اب لاہور سے الیکشن نہیں لڑی گجرہ والا سے لڑی لئی ہیں انہوں نے مورچہ کس طرح سنبھالا دیکھیں یہ اگر زلفقار لی بھٹو کو جب فانسی پہ چڑھایا جاتا یہ لوگ نہیں نکلے بین نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں انہوں نے دن دہاڑے مار دی یہ نہیں نکلے ان لوگوں نے بدلا جا عام لوگوں سے لی کوئی چیز ساری توڑ پڑ کر دی بسیں گاڑیاں پھر یہ نون لیگ نواز شریف کی دس سال ڈیل کر کے جدہ بھاگا باپس آنے کوشش کی انہوں نے باتھروم میں گندے ٹائلٹ میں نلکے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے کوئی نہیں نکلا خود نواز شریف گلہ کرتا رہا قدم بڑھایا پیچھے مڑھا دیکھا کوئی نہیں زمان پار کے بار لوگ عمران خان کے لیے اپنی بخدا جان دینے کو تیار تھے وہاں نواز شریف نے لندن میں کالے اور گورے باؤنسر رکھے ہیں دو سو پاؤنٹ پتہ نہیں گھنٹا نوکری بے کوئی کارکن ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں وہ سارے جو سوشل میڈیار تھے ہوتے عمران خان کو جنہوں نے گرفتاری کا مشورہ دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں چھے یاد رکھیں جو زیادہ پیپلز پارٹی اور نون لگ میں سے ہیں اسی لئے بزدلی کر جاتے ہیں اکسر کچھ طریقے انصاف کے بھی لوگ غائب تھے چلیں یہ بھی اچھا ہوا وہ بھی سارے ننگے انہیں پکڑے گئے ہیں کچھ ڈائے کے تھے وہ بھی ننگے ہو گئے ہیں اب جو عمران خان نے ساتھ رکنی کمیٹی بنائے اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام نہیں میں عصد عمر کا نام دیکھ رہا تھا وہ بھی نہیں بڑا اہم معاملہ ہے لیکن ابھی میں فیلال اس میں بات نہیں کرنا چاہتا کیوں اور بہت سارے معاملات ہیں آئی جی گلکت بلتستان ان کے کمانڈوز بھی موجود تھے زمان پارک سے بلانے سے انکار کیا انہیں نوکری سے ہاتھ دونا پڑا انہیں بھی بھولنا نہیں چاہیے ہمیں بالکل بھی یہ قربانی ہیں لوگوں کی دیکھیں انیس سو کتر میں ان لوگوں نے آپ نے دیکھا وہ ویڈیو جس میں وہ بندوقیں پھینک رہے ہیں میں ٹوٹر پہ بھی لگئے پتلونے اتار رہے ہیں کل وہ شیلڈ ہیلمٹس پڑے ہوئے تھے سر جھکا کر جا رہے تھے سارے پریڈ لوگ نتانے مار تھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہا تھا خوشی اس بات کی کہ ظلم ختم ہوا دکھ یہ عورت ہے کہ پاکستانی ہے یہ بھی اب باچہ خان نے جو بات کی تھی ایک دفعہ کہ آخری جنگ جو لڑی جائے گی پنجاب میں لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ پتھان اور پنجابی مل کر لڑیں گے اور سندھی اور بلوچی جو آخری کیل ٹھوکیں گے اس معاشرے میں ہمارے خون میں بغاوت نہیں ہے ہم لوگ کیونکہ ظلم سینے کے عادی ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں انگینت مسالے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ دیکھ لیں لیاقت علی خان کو دیکھ لیں بھٹو کو دیکھ لیں بشک بین ازیر کو دیکھ لیں اور بھی بہت سارے پسے پردہ وہ اپنی جان دے کہ سب لوگ لیکن پسے پردہ کرداروں کو بے نقاب نہیں کر سکے قائد عظم رحمت اللہ نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا انگریزوں سے لڑے ہندووں سے لڑے سکھوں سے اپنے مسلمان مولویوں سے وہاں لڑے جو اس طور کہتے ہیں جو کافر آزم کہتے تھے لیکن لامہ اقبال کے شیر پر عمران خان نے پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا وہ تشریف بالکل اپنی لائف میں بتا دی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مس کلکولیشن ہے شرمندگی ہے یہی مس کلکولیشن ہے اس پینسٹ میں بھی نہیں گئی آپریشن جبرالٹر میں آئی ایس آئی کا وہ تھا برگیڈیر ریاض اور برگیڈیر ارشاد یہ دو لوگ تھے تین پاکستانی فوجی نے آپریشن جبرالٹر کے کشمیر والی سائیڈ بیجئے وہ تمام تفصیلات ہندوستان کے ہاتھ لگئی پکڑے گئی یہ سارے مس کلکولیشن ہو بالکل ہوئی وردات انہوں نے یہاں گئی اب یہاں لاہور ہائی کورنن کی مدد کو آئی عدالت کو امن و امان کی کوئی فکر نہیں ورنہ معاملات اس نہج پر پہنچتی نہیں یہ کیس سن لیتے کالی ختم ہوئی تفاصلہ دیتے کہ رک جائیں کمپنی کہہ رہی تھی لیکن ایسا ہی کرنا تھا انہوں نے یہ طریقہ انصاف کے لوگ سیسا پلائی دیوار بن گئی پہلے رنجز کو انہوں نے بھگا دیا جو کمی رہ گئی وہ وکلا نے آکر پولیس کو پھینٹا دے کے نگا دیا اب یہ فیس سیونگ بھی دے رہے تھے انہیں اور سیف ایگزٹ بھی عدالت انس کمپنی کو جب یہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو عدالت کی آر میں آگئی اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے لوگوں کو خوف دور ہو گیا اب تو یہ یا تو ٹینک لے کر آئیں یا پھر دوبارہ ایسی حرکت سوچیں لیکن مجال ہے یہ دم سیدھی ہو جتنی دیر مرضی بہت علمے رکھیں اب عمران خان کے ساتھیوں خلال لاہور میں جو مقدمات انیس دفعات اور اس میں سے ایک انستاد دشتگردی کی وہ دفعہ جو بھٹو پہ بھی لگی ہوئی تھی آج جس حکومت میں اس کا نواسہ بڑا موج مستی کہہ رہا کبھی اس ملک بھی اس ملک بھی ڈیلی شو میں بیٹھا کبھی کدھر فرزند زہداری کہہ رہا ہے حکومت کی ریاست کے قانون کے تحت عمران خان کا فیصلہ درست عمران خان کے رفتانے بندہ پوچھے تمہارے نانا کو جب لٹکایا گیا تھا تو پھر کیوں چیخیں مارتے ہیں آج اس کے نام پر ووڈ لیتے رہے وہ بھی تو ریاست نے کیا عدالت نے کیا منافقین ہیں یہ سارے فرزدور ایمان کو نیب نے بلایا اس نے کہا جی میں جا کے کور کمانٹر کے گھر کے گھراؤ کروں گا رانہ سناؤلہ کے وارنٹ ابھی بھی جا رہی ہیں آئی جی عدالت میں جا کے تھا وہ ہمیں ملی نہیں رہا وہ سامنے بیٹھا پریس کانفرنس کر رہا مطلب یہ سب دوسری طرف یہ ڈرون حملہ اور یہ دوسرے بھی وہ منافقین وہ منظور پشتین موسن داوڑ بلکل نہیں بولے اسی حکومت کا حصہ ہی ہیں لوگ جہاں یہ ہو رہا ہے یاد رکھیں یہ زمان پارک پر حملہ یہ آخری حملہ نہیں ہے ابھی خیبر پختون ساہ سے اسلامباد آنے والی شاہ انہوں نے بند کی ہوئے پولیس نے کیوں پوچھیں ان سے بھی کیوں آپ نفری اسلامباد سے لاہور بھیجنے کیا تک بنتی ہے کہ چیف سیکٹری اور آئی جی کو تو کہا گیا ہے بیٹھ کے بات کریں ہم طریقہ انصاف سے الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کروانے کے لیے انٹیلیجنس کی رپورٹنیں پڑھتی ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ اس دفعہ بلاول کو اور مریم کو بھی ہو سکتا ہے ٹارگٹ کروائیں دوزار تیرہ کے انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا کتنے رہنما شہید ہوئے ریلیوں پر حملے ہوئے آٹھ تو خود کالادن تنظیم کہہ رہی ہے تاریکہ طالبان کہ ہم الیکشن کے حق میں نہ ریلی پر نہ جلوس پر نہ کسی پولنگ سٹیشن پر اولا کریں گے لیکن مریم نواز جساں زیاہ کے دور میں جنرل زیاہ کہتا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب مریم نواز نے وہی نعرہ پکڑا پہلے انصاف پھر انتخاب ظاہر ہے وہ فرزندے کہتے ہیں روحانی باپ تھے یہ سب لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں پیٹرول معیشت میں گائی ایکانومی سب تباہ برباد تحریکہ لبیک کا سنا تھا جی وہ حکومت ہی حلاف کو مارچ کریں گے سادر رزوی صاحب بڑا تقریریں کوئی نہیں انہیں چابی وہ دیتے ہیں جب تک وہ پیچھے ورنہ کوئی نہیں سب لوگ خموش تھے لیکن دیکھیں جو پھر آخر میں جو جیت تحریکہ انصاف کے کارکنون نے کی بات گرفتاری کی نہیں ہے قانون کی کل وہ مہر بخاری نے ٹویٹ کی میں نے جواب دیا وہ لگی میں تو کہا جی قانون کیا عمران خان اترام کریں میں نے کہا خدا کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ دیں کہ کیا اس حکومت میں قانون موجود ہے کیا تمام چیزیں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو عمران خان کو گرفتار کرو ایک عمران خان تو پھر سارا قانون پہ چل رہا ہے ان کی کوئی چیز قانونی نہیں ان کی حکومت قانونی نہیں ہے ان کا مطلب قائد قانونی نہیں میں اس پہ پھر لبی ایک تقریر میری شروع ہو جی اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ